حاضرین ناظرین طلباء و طالبات میں مہین الدین شاہین ایسوشیٹ پروفیسر شعبہ اردو سمرارٹ پرسیرات چہان گورنمنٹ کالیج اجمیر آپ سے رو برو ہو کر اپنا لیکچر پیش کر رہا ہوں یا آپ کے سیلیبس سے متعلق جو مشمولات ہیں ان پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں بی اے پارٹ سیکنڈ کے پیپر سیکنڈ کے سلسلے میں ہم نے پچھلی دو نشستوں میں مختصر سوالات پر گفتگو کی ہے یعنی وہ مجوزہ سوالات جو آپ کے نساب میں شامل ہیں اور عام معلومات فراہم کرتے ہیں اسی سلسلے کو میں آگے بڑھا رہا ہوں اور ایک بہت ضروری بات بتاتا چلوں آپ جب اپنی پڑھائی مکمل کر کے کمپیٹیشن ایگزام میں جائیں گے پڑھتی ہوگی پریشاہوں میں بیٹھیں گے اور جہاں آپ کا اردو سبجیکٹ ہوگا تو یہ تمام کے تمام سوالات آپ کے لئے کارامت ثابت ہوں گے لہٰذا اس کو یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہ آپ کی بی اے کی پڑھائی تک محدود ہیں بلکہ یہ مقابلہ جاتی امتحانات میں بھی آپ کے لئے مفید مطلب ثابت ہوں گے اب سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں پہلا سوال ہے کہ مرزا غالب سے قبل یعنی قبل کے معنی ہوتے ہیں پہلے مرزا غالب سے قبل اردو میں خطوط لکھنے والے دو حضرات کے نام لکھی یعنی غالب سے پہلے کن دو لوگوں نے اردو میں خط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا ان کے بارے میں آپ کو لکھنائے کو ان کا پہلا جواب جواب کا پہلا نام ہے غلام غوث بے خبر دوسرا غلام امام شہید قتیل یہ دو لوگ اسی طرح سوال ہے کہ کس مکتوب نگار نے القابو عداب کے فرسودہ طریقے کو ترک کر دیا تھا اس کا جواب بھی یہ ہے مرزا عصد اللہ کا غالب نے غالب نے خود لکھا ہے آپ نے فرسٹیر میں میار ایدر میں پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا غالب کے خطوط کہ میں نے وہ طریقہ ایجاد کیا ہے کہ مراصلے کو مقالمہ بنا دیا ہے اور القابو عداب کے فرسودہ طریقے کو ترک کر دیا ہے تو یہ اسی طرف اشارہ ہے اگلا سوال ہے کہ ناویل کس زبان کا لفظ ہے ناویل آپ کے کورس میں ہے ناویل کی ٹیکنک ناویل کی تاریخ اور ناویل بیوہ جو منشی پرینچند کا تحریر کرتا ہے اس پہ تنقیدی سوالات بنیں گے ہی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ناویل کس زبان کا لفظ ہے اس کا جواب ہوگا اطالوی زبان کا یعنی اٹیلین زبان کا اٹیلین لینگویج کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں نیو یعنی نیا آدھونک ناویل کی دو اجزائے ترکیبی لکھی ہے یہ اگلا سوال ہے اجزائے ترکیبی جن کی مدد سے ناویل کا دھانچہ یا اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے تیار ہوتا ہے اس میں آپ کہیں گے پلوٹ دوسرا کردار اور بھی بہت سے ہیں مقالمہ بھی ہے بہت کچھ ہیں ان کے لیکن ہم دو کے نام پوچھ رہے ہیں تو اس میں آپ بتا سکتے ہیں پلوٹ کردار پریمچند کا شہکار ناویل کسے کہا گیا ہے بھئی منشی پریمچند کی ناویل نگاری پہ بھی آپ کو تفسرہ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے صرف بیوہ پہ یہ آپ کو کرنا بیوہ پہ سوال بنے گا یہ ایک مکمل سوال پریمچندے بھی بنتا ہے کہ ان کے ناویل نگاری کا جائزہ لیجیے تو ان کے ناویلوں کا ذکر کریں گے اور شہکار کہتے ہیں کال جائی ہندی میں اس کو کہتے ہیں یعنی سب سے بہترین اور یہ ہم تیع نہیں کر رہے ہیں اردو کے بڑے بڑے اکابرین نے بڑے بڑے نقادوں نے تیع کیا ہے اس کا جواب ہے گوڈان داستانے زبانے اردو کا مصنف کون ہے اردو کے پیدائش کے نظریات پڑھیں گے اس مصنف کا نام آئے گا تو داستانے زبانے اردو کا مصنف کون ہے جواب لکھیں گے ڈاکٹر شوکت سبزواری اسی طرح سے آئے گا پورٹ ویلیم کالج سے پھر دو تین سوال بنا رہا ہوں اس میں بہادر علی حسینی کی کسی ایک کتاب کا عنوان لکھی یہ وہ کتاب ہے یا اگلیس حوالات نے ان کتابوں کو ہم نے لیا ہے جو فورٹ ویلیم کالج میں ترجمہ کی گئی اور منظر عام پہ آئیں کیونکہ پورا چیپٹر آپ کا فورٹ ویلیم کالج سے متعلق ہے اس کا جواب ہے اخلاق ہندی اخلاق ہندی یعنی ہندوستان سے متعلق جو قصے کہانیے ہیں یہاں کی تہذیب یہاں کا تمدن یہاں کی سبیتہ یہاں کی سنسکرٹی اس میں ذکر ہیں اسی طرح سے اگلیس حوال بھی اس میں صاحب پوچھا گیا کہ آرائش محفل کا مصنف کون اس کا جواب ہے حیدر بخش حیدری اسی طرح تذکرہ گلشن ہند کا مصنف کون ہے یا مصنف کا نام لکھئے جواب ہے مرزا علی لطف اگلا سوال میر امن نے ملہ حسین وائز کاشفی کی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ کس عنوان سے کیا جواب ہے گنجے خوبی چار درویش کا ترجمہ وہ بھار کے نام سے کیا تھا اور یہ گنجے خوبی ہے اگلا سوال میر شیر علی افسوس نے منشی سبحان رائے کی فارسی کتاب خلاصت التوالیخ کا ترجمہ اردو میں کس عنوان سے کیا یہ کتاب بھی آرائش محفل کے عنوان سے اور آرائش محفل کے عنوان سے ایک کتاب میں نے بتائی تھی ابھی حیدر بخش حیدری تھی اگلا سوال ہے مرزا قاظم علی جوان سے وابستہ دو اہم کتابوں کے عنوانات تحریر کیجئے آپ اس میں جواب دیں گے پہلا شاکون تلا ناٹک اور بارہ ماسا شاکون تلا ناٹک در اصل کالی داس کا جو وہ تھا ڈراما سنسکرٹ میں جو تحریر کیا گیا تھا ابھی گیان شاکون تلا یہ اس کا ترجمہ ہے اگلا سوال ہے نحال چند لاہوری نے گل بکاولی کے فارسی قصے کا ترجمہ کس عنوان سے کیا تو اس کا جواب ہے مذہب عشق کے عنوان سے کیا اگلا سوال مذہر علی خان والا سے وابستہ دو کتابوں کے عنوانات تحریر کیجئے پہلا اس کا ہے ہفت گلشن وہ دوسرا ہے بیتال پچی سے آپ نے ناٹ کیا ہوگی سوالات کا سلسلہ یہاں ختم ہو گیا لیکن میں وضاحت یہ کر دوں کہ آج میں نے زیادہ تر سوال فورٹ ویلیم کالیج سے بنائے ہیں کیونکہ فورٹ ویلیم کالیج ایک اہم ٹاپک ہے جو آپ کے نساب میں شامل ہے غالب کے خطوط سے بھی بنائے ہیں کہ غالب کے خطوط کا مستقل ٹاپک آپ کے یا کیا بولتے ہیں مستقل موضوع آپ کے نساب آپ کے سیلیبس میں شامل ہے اسی طرح تاریخ عدد اردو سے متعلق سوال بنائے کیونکہ وہ بھی آپ کے اردو زبان کے پیدائش مختلف نظریات کے عنوان سے ایک چیپٹر یا ایک ٹاپک کہیے کہیے ایک ادھیائے ایک باب آپ کے نساب میں شامل ہے یہ مانکے چلیے کہ یہاں ہم جو بھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے یا پی ڈی ایف پیش کریں گے وہ صرف اور صرف آپ کے نساب سے متعلق ہوگا یہ سلسلہ آج یہیں ختم ہو رہا ہے اس ویڈیو کی اور جو اس سے پہلے ویڈیو ہم نے پیش کیے ہیں ان سب کی ہم نے پی ڈی ایف بھی تیار کی ہے اور میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اسی ویڈیو کے نیچے آپ کا پی ڈی ایف بھی تیار ہے آپ اسے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں چاہے تو اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں نوٹ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی رہبری کے لیے ہم نے کمیشنریٹ کالیج ایڈیوکیشن راجستان جیپور کے حکم نامے کی یا ان کے آدیش کی پالنا کرتے ہوئے اس طرح کا یہ کہیے کہ اپنا طریقہ اختیار کیا ہے چلیے آج یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے اگلی نشست میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ